کرونا وائرس سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے سرافہ مارکٹے ہفتہ بھر کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ پورا ہفتہ جیولری کی کوئی خرید و فروغ تا نہیں ہوگی مارکٹے اب اگلے سو امبار کو کھلیں گی چیرمن لاہور دیویجن سرافہ مارکٹ محمد احمد نے سرکلر جاری کر دیا کرونا سے وائرس سے بچاؤ پنجاب حکومت کی عوام سے گھروں میں رہنے کی اپیل شاپنگ مالز مارکٹے دکانے اور سیاحتی مقامات دوسرے روز بھی بند بیکریز ملک شاپس پولٹری کریانہ اور میڈیکل سٹور کھلے سبزی اور فروٹ منڈیوں میں معمول کے مطابق کام جاری سڑکوں پر معمول سے انتہائی کم محدود رہو محفوظ رہو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل میٹرو بس سرویس معطل لاہور راولپنڈی اور ملتان میں میٹرو بس سرویس بند سپیڈو بس سرویس میں احتیاطی تدابیر پر عمل نہ ہو سکا بس عملے کے پاس ماسک ہیں نہ ہی مسافر ماسک پہن رہے ہیں کرونا وائرس سے بچاؤ کازم اقلیتوں کا عبادت گاہوں کو بند رکھنے کا رزاکارانہ فیصلہ گرجہ گھر گردوارے مندیر اور دگر عبادت گاہے بند رکھی جائیں گی صوبائی وزیر اجاز آرم کہتے ہیں تمام مذہبی اقلیتوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں اقلیتوں کا پنجاب حکومت پر اعتماد حقیقی معنیوں میں واضح تبدیلی ہے کرونا وائرس کے حملوں میں تیزی مزید پندرہ افراد کو کرونا وائرس کا شکار لاہور میں مریضوں کی مجموعی تعداد چونتیس پنجاب میں دو سو پچیس ہو گئی لاہور کے چار سرکاری ہسپتالوں میں اکیس کنفرم اور پندرہ مشتبہ مریض داخل میوہ ہسپتال میں چودہ تصدیق شدہ اور تیرہ مشتبہ مریض زیر علاج پی کیل آئی میں سات کنفرم مریض جنرل اور سرویس ہسپتال میں ایک مشتبہ مریض داخل ڈی جی خان کے کرنٹین سینٹر میں ایک سو پچیس تر ظاہرین گجرا والا میں چار گجرات میں چار جہلم میں تین ملتان میں دو راولپنڈی میں دو سرگودہ میں ایک مریض زیر علاج کرونا وائرس کے مریضوں کا علاج موال جاتی بھی مہرین پر مشتمل بارہ رکنی کرونا ایڈوائزری گروپ تشکیل گروپ مریضوں کے علاج کی حوالے سے ہدایت دے گا ساوک پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالیج پروفیسر محمود شاکر چیئرمن ایڈوائزر گروپ مقرر گروپ ہسپتالوں میں کلینیکل گائیڈ لائنز تیار کرے گا سرکاری اور پرائیوٹ ہسپتالوں کے ڈاکٹرز کے ٹریننگ کا بھی انتظام کیا جائے گا کرونا وائرس سے لڑنے کا عظم جنہ ہسپتال میں کرونا وائرس کے مشتبہ مریضوں کے لیے اگدام مشتبہ اور آؤٹڈوروں کے مریضوں کا مفت کرونا ٹیسٹ ہوگا ایم ایس جنہ ہسپتال ڈاکٹر یہیہ سلطان کہتے ہیں لیبارٹری میں کرونا کی کٹس اور دیگر مشینیں فراہم کر دیں چوبیس کھنٹوں میں چھے سو ٹیسٹ کیے جا سکیں گے چیئرمن بورڈ آف ڈائریکٹرز گوہر ایجاز نے آئیسولیشن سینٹر قائم کر دیا کرونا ٹیسٹ مفت کرنے کا اعلان گھر رہیں محفوظ رہیں بزدار حکومت کی نئی مہم وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے مہم کا افضل تاہ کر دیا مہم کے تحت کرونا سے بچاؤ کے لیے محدود رہنے کا پیغام گھر گھر پہنچایا جائے گا لاہور میں چار سو موٹر سائیکلیں اور رکسوں پر پیغام نشر ہوگا شہری غیر ضروری گھر سے نہ نکلے وزیراعلا کی عوامت سے اپیل کرونا سے نمٹنے کا عظم پنجاب انتظامیہ کو غیر معمولی اختیارات دینے کا فیصلہ کرونا آرڈیننس کے ذریعے انتظامیہ کو اختیارات دیے جائیں گے اختیارات کا استعمال لوگ ڈاؤن یا غیر معمولی فیصلے پر عمل درامت کے لیے ہوگا وزیراعلا کی زیر سزارہ پنجاب کابینہ کا غیر معمولی اجلاس کل طلب اجلاس میں کرونا آرڈیننس منظوری کے لیے پیش ہوگا کرونا آرڈیننس میں انتظامی آفیسرز کو اختیارات تفویز کیے جائیں گے شہر میں کرونا کے مریضوں میں اضافہ ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی نے نئے سیشن کے لیے کتابوں کی تقسیم روک دی نیا تعلیمی سال تاخیر سے شروع ہونے کا خدشہ شہر میں نئے تعلیمی سال کے لیے پینتیس لاکھ کتابیں تقسیم کی جانی ہیں محکمہ سکول ایڈوکیشن کے مطابق کتابوں کی تقسیم کا عمل سکول کھلنے کے بعد شروع کیا جائے گا کرونا وائرس کے خدشات اسادزہ کی ریشنلائزیشن ایک بار پھر التوا کا شکار کرونا سے بچاؤ کے پیش نظر ریشنلائزیشن روکی گئی ہے محکمہ سکول ایڈوکیشن نے ریشنلائزیشن کے احکامات جاری کر رکھے ہیں کرونا کی صورتحال بہتر ہونے کے بعد ریشنلائزیشن کی پالیسی پر عمل درامت ہوگا کرونا سے بچاؤ احتیاطی تدابیر اپناو مہنگے داموں ماسک اور سینیٹائزر فروف کرنے والوں کی شامت سوچل میڈیا پر شہری کی شکایت پر چی سی پی او کا نوٹس ٹریپل اے فارمیسی کریم بلوک پر سپیشل مجسٹریٹ اور پولیس کا مشترکہ چھاپا میڈیکل سٹور کو پچیس ہزار روپے جرمانا وارننگ بھی جاری گلچن راوی میں سپیشل مجسٹریٹ کی کاروائی سینیٹائزر مہنگا بیچنے پر میڈیکل سٹور مالکان کو پینسٹھ ہزار روپے کے جرمانے شہر میں فیس ماسک اور ہینڈ سینیٹائزر کی قلت میڈیکل سٹور مالکان نے متبادل انتظام کر لیا میڈیکل سٹور پر کپڑے کے ماسک کی فروغ سرجیکل ماسک پچاس روپے کپڑے کا ماسک بیس روپے میں فروغت ہونے لگا شہری کہتے ہیں مالک کا استعمال کرونا سے حفاظت کا زامن ہے شہر کو کرونا وائرس سے بچانے کا عظم زل انتظامیاں بلدیا عظمہ اور الڈبلیو ایم سی متحرک سڑکوں کو کلورین ملے پانی سے دھونے کا عمل جاری مانگا بائی پاس میں انچاک اور مانگا آر ایچ چی سینٹر کو دھویا گیا پانچ روز میں سو سے زائد مارکٹو اور شہرہوں کی کلورین ملے پانی سے دھولائی چیف آفیسر سید علی ابباز کہتے ہیں چار سو سے زائد مارکٹو شہرہوں مساجد کوٹس اور ہسپتالوں کی دھولائی کا عمل جاری ہے پوری قوم ڈسپلن سے کورونا وائرس کو شکاست دے سکتی ہے یہ ایسی جنگ ہے جس کا مقابلہ دوسری قوموں نے گھر میں بیٹھ کر کیا اگر عوام حکومتی ہدایت پر عمل درامد نہیں کریں گے تو لوگ ڈانگ کیا جائے گا عوام کو چند دنوں کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی لوگ افرا تفریر نہ پھیلائیں اور ہسپتالوں میں رش نہ لگائیں گورنر پنجاب چودری محمد سرور کی پروگرام جاگو لہور میں گفتگو محکمہ پرائمری ان سیکنٹری ہیلتھ کیئر بھی کرونا سینے مٹنے کے لیے کوششہ خیر ضروری سٹاف کے آفیس آنے پر پابندی عام شہری ڈاکٹرز نرسیز اور پیرا میڈیکل سٹاف کے محکمہ سہاد آنے پر پابندی سٹاف گھر بیٹھ کر سکائپ اور فون کال کے ذریعے دفتر سے رابطے میں رہیں نوٹیفکیشن جاری ہم ڈیوٹی پر ہیں آپ کے لیے آپ گھروں میں رہیں ہمارے لیے شہریوں کی زندگی بچانے کے لیے ڈاکٹرز نرسیز اور پیرا میڈیکل سٹاف فرنٹ فوٹ پر کرونا وائرس سے لڑنے کا آزم لہور نیوز کی جانب سے تیبی عملے کی خدمات پر سلام شہریوں کا بغیر وجہ گھروں سے نکلنے اور حفاظتی ہدایت پر عمل کرنے کا عیادہ کرونا وائرس سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے انٹی رائٹ فورس کو کرونا وائرس سے بچاؤ کی مکمل کٹ فراہم تمام جوان کرونا وائرس سے بچاؤ کی مکمل کٹ پہن کر ڈیوٹی سر انجام دیں گے ہدایت پر عمل پیرا نہ ہونے والے اہلکاروں کے خلاف میں کمانا کا روائی ہوگی ایس پی انٹی رائٹ فورس آئیشہ برٹ بارپور میں لیندین کا تنازہ باثر افراد کا نوجوان پر بہیمانہ تشدد مسلح افراد تشدد کرتے ہوئے ویڈیو بھی بناتے رہے تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں جوتوں کے ساتھ نوجوان پر تشدد کرتے دیکھا جا سکتا ہے پولیس نے خاموشی اختیار کر لی ملزیموں کے خلاف کارروائی نہ کی گئی کرونا وائرس پھیلنے کے خدشات ٹرین آپریشن محدود پچیس مارٹ سے مزید بائیس ٹرینیں بند ہو جائیں گی سندھ میں لوکڈاؤن پر مزید ٹرینیں بند کرنے پر غور کراچی سے اندرون سندھ اور پنجاب آنے والے ٹرینیں بند کی جائیں گی ریلوی انتظامیہ کی جانب سے مزید بیس ٹرینیں کی بندش سے زیر غور ریلوی آپریشنل افسران نے ریپورٹ طلب کر رہی دوہو میں فسے پاکستانیوں کو وطن واپسی کی اجازت سیویلیویشن آتھورٹی نے کتر ائرلائن کو مسافروں کو لانے کی ون ٹائم اجازت دی کتر ائر ویس کی پرواز پاکستانیوں کو لے کر آج رات آٹھ بجے اسلام بعد ائرپورٹ پہنچے گی نوٹ امجاری اور آج پاکستان بچانے کا اہد کرنا ہے آئیے سب مل کر کرونا وائرس کو شکستیں ہمارے بڑوں نے پاکستان بنانے کا اہد کیا ہم نے بچانے کا کرنا ہے کرکٹر ازر علی اور شاداب خان کے پیغامات ویمن کرکٹ ٹیم کی کپتان بسمہ معروف کہتی ہیں آئیں اپنے ہاتھ بقاعدگی سے دھوئیں